بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجوائن اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا ملسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ٹو ایوریون آج انشاءاللہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک میں بات کرنے والوں اور بہت سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اس ٹاپک کو مزید ایکسپرین کیا جائے کیونکہ اس ٹاپک کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور ان فیکٹ زندگی کے مشکلات کو فائٹ کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے اور میں تو کہوں گا بلکہ اوورال ہمارے سیکسس سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ توحید کا ایک بہت امپورٹن انگریڈینٹ ہے بلکہ اس کے بغیر تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور ٹاپک ہے توقل اپنے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا اور ماشاءاللہ اس میں یہ کہ میں اکثر بات کرتا ہوں اور اس کونسپٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ ہمارے لیے تو ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ ہماری سکینت کا باعث ہے ہمارے مائنڈ کی سسٹینیبیلیٹی کا باعث ہے آپ کو بتا ہے کہ ویسٹن سوسائیٹیز میں کتنی ڈپریشن ہے سب سے ادھا ڈپریشن اکارڈنگ تو سٹیٹسٹکس ہے ہی گارڈلیس سوسائیٹیز میں جیسے کہ یہ سکینڈینیوین کانٹریز ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کا ایمان چلا گیا اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توقل والی فیلنگ جب چلی گئی ترسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے تو پھر پیچھے بچا گیا تو الحمدللہ ہم لکی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنا تعرف کروایا اللہ تعالی نے ہمیں توقل کے بارے میں بتایا اللہ تعالی کے پرومیسز قرآن میں درج ہیں اور سبحان اللہ وہ پرومیسز کتنی انگزائیٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے اور کتنے ان پرومیسز میں ایک ہیپینیس ملتی ہے الحمدللہ فور ایبریتنگ اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو ایک اور وجہ ڈسکس کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے بڑے سوالات ہیں توقل کے حوالے سے اور بڑی کنفیوزن بھی ہے نا کیونکہ ایک طرح ویسٹن کونسپٹس ہیں ویسٹن کونسپٹس آف سیکسس میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنس کہ تم ہی سب کچھ ہو تم ہی کر لوگے اور دبا کے کونفیڈنٹ ہو اور سپر ڈپر کونفیڈنٹ ہونا چاہے بندے کو اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھنی چاہیے اپنی چال ایسی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ چیزیں درست ہیں ان کا رول ہے سیکسس میں ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے پریکٹس بھی کیوں لیکن دوسرا ایک کونسپٹ ہے کہ نہیں بس کچھ بھی نہ کرو اور بس توقل ہی کرو اور ہے فیتھ ان اللہ اور بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے تو یوت کے سوالات ہیں کہ what's the moderate way کریں کیا بڑی thin line ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر rely اتنا کرنے لگیں اپنے اوپر اتنے confident ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بھول جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھولا دیا یہی لوگ فاسق ہیں تو ایسا نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری ego اتنی inflate ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو literally خدا سمجھنے لگیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں یہ بھی قرآن میں اللہ نے mention کیا جیسے کہ سورہ الالق میں بھی اللہ سمجھنے اللہ نے فرمانا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی limits cross کر جاتا ہے حدیں پار کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ self-sufficient ہے یہ اگلی آیام میں اللہ نے بات کی تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لگیں تو بڑی thin line ہے western concepts میں توقل والی چیز کچھ نہیں ہے نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی concept ہے نہ روحانیت کا کوئی concept ہے تو ہم نے انشاءاللہ discuss کرنا ہے کہ توقل in the real sense ہے کیا اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ اور ہر مسلمان کو توقل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبانہ و تعالی کی ذات میں تو میں تھوڑی سی outline آپ سے discuss کرتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے we'll define توقل detail میں دیکھیں گے scholars کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے توقل ہے کیا پھر ہم discuss کریں گے کہ why allah deserves to be trusted most اللہ سبانہ و تعالی کیوں اس بات کا حق دار ہے کہ سب سے ادھا اس کی ذات پہ trust کیا جائے پھر ہم کچھ basic functions of توقل دیکھیں گے اس کے فوائد دیکھیں گے benefits دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں qualities وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبانہ و تعالی پہ توقل کیا and what were the outcomes ان کے اس behavior کی یہ دیکھیں گے اور پھر finally ہم discuss کریں گے practical ways how to boost our توقل in اللہ سبانہ و تعالی so انشاءاللہ آپ لوگ ready رہیں for a very heartwarming lecture انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں so let's start انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کچھ pictures میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھیں یہ pictures سے ہمیں کچھ figures یاد آتے ہیں Quranic stories یاد آتی ہیں جیسے کہ پہلی picture ہے آگ کی picture اور یہ یہ picture دیکھ کہ فورا ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے he was very calm and composed اور even فرشتے آئے ان کی help کرنے جبرہیم علیہ السلام آئے تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے ابن باس صحیح بخاری میں ہے ابن باس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توقل کرتا ہوں اور وہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لئے تو سبحان اللہ یہ ان کا توقل تھا اور even جبرہیل السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا یہ ویل ویل نظر آ رہا ہے تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضر یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توقل کی کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کوئے میں اور کیا ان کے ذہن سے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے obviously کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسیز ہیں تو ایک سٹک سیچویشن یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے لیکن دیکھیں اس اس ٹائم پہ اس ویل میں توقل نے ہی فائدہ دیا اور آپ دیکھیں پھر سٹوری ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گروہ بھی کرایا بچایا بھی اور پھر کینگ آف ایجپ بھی بنے تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لئے بہت زبردست ہے اور اس انسان کے لئے جو سٹک ہے کسی سٹویشن میں پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام سبحان اللہ اگرین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لئے جو ٹوٹلی ڈاکنس میں اور اسے نظری کشنی آ رہا ٹوٹلی سٹک ہے تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لئے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا تو یہ پکچر پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں فوراں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توقل تھا اس مدر کا یعنی یہ ایک اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک فولیش ایکٹ ہے لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری انہوں کہ یہ یہ جو ہے باسکٹ فیرون کے محل تک پہنچ گی اور موسیٰ علیہ السلام کی پروش پھر وہاں پہ ہوئی تو سبحانہ اللہ یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک خاتون جو ہے وہ ویلڈرنس میں ہیں ماؤنٹینز ہیں ارد کے ڈیزرٹ ہے بنجر ایریا ہے تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجہ ارسطلانہ جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توقع کے میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا تو سبحانہ اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی ہر کریکٹر کا توقع واضح نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اب ہم دیفنیشن پہ آتے ہیں تو دیکھیں the word التوکل is derived from the word وَقَالَ which literally means to entrust something with someone وَقَالَ جو ہے جو اس کا root word ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا اور to put him in charge of a matter یا اس کو in charge بنا دینا رکھوالہ بنا دینا کسی matter کا کسی کام کا اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالہ بنا کے پھر اس پہ trust کرنا اس پہ rely کرنا in short یہ جو ہے وہ وَقَالَ کی ایک definition اور توقل کے کونسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں ظاہر ہے ثابت ہوتی اتوکل علی اللہ according to the islamic terminology means truthful reliance of the heart on اللہ سبحانہ و تعالی alone reliance یعنی کہ truthful reliance sincerity کے ساتھ دل کے ساتھ submit کرتے ہوئے total reliance اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں تو یہ اتوکل الوکیل اللہ کا ایک نام ہے الوکیل کا مطلب ہے the guardian the disposer of affairs اور یہ جو reliance ہے یہ اس لیے ہے یہ یعنی یہ جو reliance ہے ہر معاملے میں سچ کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور دیکھیں یہ ہمارے اقائد کتنے کمزور ہیں ہم تو اتنا ڈرتے ہیں سپرسٹیشنز بلیفز میں چلے آتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے یا ہمیں بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے ہمارے معاملات رکھ چکے ہوئے دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ اگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایفیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو اس سے ثابت ہوتا چھوٹی سی چیز نے مجھے ایفیکٹ کر دیا یا فلانہ بندہ جو ہے اس نے میرا رز روک دیا اللہ معاف کرے اس کی وجہ سے معاملات بگڑھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں توقل میں کمی ہے تو بہرحال اللہ الوکیل ہے اور اس پر ریلائنس کی جائے کہ وہی ہے جو خیر کرتے ہیں اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ وطاللہ پہ وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے بغیرہ بغیرہ تو سبحان اللہ یہ التوقل اللہ کی definition ہے پہلی بات کہ توقل کی manifestation کیا ہے یا اس کو آپ نے practically کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں کہ آپ اپنے دل کو train کریں اپنے mind کو train کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے یہ پہلی چیز ہے میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے اور to consider him sufficient for you as a reckoner یہ دوسری چیز ہے اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ready کرنا اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں وہ الغنی ہیں اور وہ ذات ہے جو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے اور اللہ کا ایک نام ہے القدیر کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ impossible کو possible بنا سکتا ہے تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاوں میں واسطہ دے کر تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہے منفیسٹیشن اور یہ ہے توقل کے کچھ ریکوائرمنٹ اور توقل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے کیونکہ اس کے بغیر فیت کمپلیٹ ہے ہی نہیں اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے دل کی مضبوط کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنیلیٹی اتنی مضبوط ہے اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اس کو ریلیف ملنے کے لیے دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے توقل کرنے سے انسان ریسٹ جاتی ہے اس پہ کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی ارزی اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کوٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے اور بس ای ریلیو ان اللہ اب اللہ سنبھال لے گا تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا اس لئے قرآن میں آتا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متوکلون جو توقل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے سو ایک اور امپلیکیشن توقل کی ہے ترسٹنگ ان اللہ پرومیس اور گارنٹی اللہ کے وعدوں پہ اللہ کی گارنٹیوں پہ ترسٹ کرنا اور ترسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ترسٹ پہ چلتا ہے آپ دیکھیں اور سب سے عادہ خالص ریلیشن ہوتے وہ ہیں جن میں ترسٹ ہوتا ہے ہزبن وائف کا ریلیشن ترسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے بلکہ محمد نہیں کائم ہو سکتی جب تک ترسٹ نہ ہو ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ ترسٹ ہوتا سبھان اللہ تو دنیا کا ریلیشن ترسٹ پہ چلتا ہے بزنس ٹرانزیکشن بھی آج آکے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے لیکن سبھان اللہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ترسٹ پہ نہ چلیں اور اپنے خالق پہ ترسٹ ہی نہ کریں اور اپنے خالق کو جس نے سبھان اللہ کیا خوبصورت مثال دی ایک سکولر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے جو جسم ہے وہ پورا دین ہے اور اس جسم کا جو سر ہے جو ہیڈ ہے وہ توقل ہے یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توقل پہ کھڑا ہوا ہے مثال اصل میں یہ توقل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوک لائے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فور نیم سیکھ مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توقل میں کمی ہے اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توقل کو قائم کرنا یہ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہ بھی ایک سکولر کا کوٹ ہے کہ توقل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے توقل کے ساتھ آتی ہے آجزی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بی بیوست ہو جاتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے میں جب ہم اللہ پہ توقل کریں گے تو ہمارے اندر ایک آجزی آئے گی اور اس آجزی کا بڑا فائدہ ہے دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹن جو کونسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنس میں جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کونفیڈنٹ ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانس ہیں لیکن اگر آپ میں آجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حضا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جیسے سلمان نے کہا تھا اور یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ عزت دیتا اللہ زلت دیتا تمام کنجیاں خزانوں کی اللہ کے پاس ہے تو بس اللہ کی طرف سے تو پھر آپ میں آجزی آئے گی اور آجزی بہت اچھی چیز ہے پھر ہے سیڈنس ریفلیکشن کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے اور وہ سیڈنس that سیڈنس is good that سیڈنس will be a catalyst for the person وہ اس کے لئے ایک ماملات کو اسلام کے مطابق چلائے اللہ کے مطابق چلائے کیونکہ انسان کوئی ریالیٹی پتا لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے at the end of the day to be honest or life is a test اور planning with wisdom لیکن اس سیڈنس کو catalyst بنا کے آپ نے planning کرنی ہے wisdom کے ساتھ حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگ ہے اس حوالے سے تو ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ آج دی آتی ہے اور انسان ریالیٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور پھر انسان plan کرتا ہے wisdom کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور حکمت اللہ سے مانگ نہیں چاہیے اور اسے خوشی ملتی ہے کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لی ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے تو یہ توقع کے آپ کہہ لی جی آؤٹ کمز ہیں دیکھیں the root of توقع is reliance and dependence یہ must ہے must prerequisites ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں تمام معاملات میں تو جو جملہ ہے وہ آپ کے actions سے manifest اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ آپ کے actions بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی اللہ پہ ریلائے کرتا اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے actions بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے دوست اور میں نے ان کی company میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توقع کو بہت لنڈ کی ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بڑا اچھا لگتا بڑا مزہ آتا ماشاء اللہ تو ان کے actions بھی بتا رہے ہوتے کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائے کرتے ہیں یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخدار یہ نشانی ہے آپ action سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائے کرتا ہوں نیکی مطلب نا تڑپ اللہ سے discuss کروں اللہ کے پاس جاؤں اللہ کے آگے گڑ گڑ ہر معاملے سے پہلے یا اللہ تو گائیڈ کر دے یا اللہ مجھے نہیں پتا بتا دیں یا اللہ تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں اللہ پہ توقع بڑھانے کے سبحان اللہ اور اللہ سبحان و تعالی اسے آجز رہ رہ کے چلنا اور بین کانشیس آف اللہ ان ایوری میٹر کہ یا رب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے بس مجھے گائیڈ کر دیں اور دوسرا دیپینڈنس یعنی آپ کی لائف اس بات کی قاسی ہے کہ آپ اللہ پہ دیپینڈنٹ ہیں اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالی پہ دیپینڈنٹ ہیں اور ہم سب دیپینڈنٹ ہیں تو ریلائنس اور دیپینڈنٹ یہ انگریڈینٹ ہیں توقع سو توقع دیر فور انوالز بیلیف دیپینڈنٹ اینڈ ایکشن سب سے پہلے بیلیف آف دی ہارٹ اور اس کے بعد ڈیپینڈنٹ اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے یا میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور استخارہ کا ایک پورا کونسیپ میں نے بتایا دعا وغیرہ وغیرہ اور پھر ایکشن اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوں تو یہ ہیں انگریڈنٹ اوائز مین وان سیڈ التوکل is of three رینکز توکل کے تین درجے ہیں سبحان اللہ اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی کسی سکولر سے ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو اگر تم اس وات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لئے بہترین ہے یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لئے بہترین ہے اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اور تم اوورال اپنی زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیزن ہیں ان سے راضی ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہے بہت خوبصورت جواب تو سب سے پہلا جو توقل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا دوسرا درجہ ہے سیٹس فیکشن یعنی مطمئن ہو جانا اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جانا یہ دوسرا درجہ ہے توقل کا اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت سبحان اللہ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا دوسرا ہے اتمنان مطمئن ہو جانا اور تیسرا ہے محبت ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجہ پہ آتے ہیں اللہ معاف کرے یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے انسان بس اللہ ہم سب کو استقامت دے اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان شیطان حملے کرتا رہتا ہے تو ایک ہی سٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں صحابہ نکاتا نی یار سللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکیٹ ہوتا ہے یہاں سے جب جاتے ہیں تو ہم منافق ہوگئے تو اس کو آپ یاد رکھیں کہ توقل کی طرف واپس آنا انشاءاللہ تو شکایت چھوڑنی ہے اور اتمنان شو کرنا کہ اللہ میں راضی ہوں رضی تین بار صبح شام کہا گیا ہے پڑھنے کے لئے یہ ہماری ٹریننگ ہے تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی کتنا وہ تکلیف دل ہمہ تھا شکایت یں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے 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 ان لوگوں کے حوالے مت کریں کیوں ان کے حوالے کرتے مرسہ زیادتی کریں ساری دل کی بھڑاس نکال لی اللہ کے آگے لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے نہیں کرتی تو یہ ہے سیٹسفیکشن اور تیسرا ہے محبت تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں زاہر ہے سابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا اس لئے سبر بھی بہت خوبصورت گفت ہے اور سبر اور توقع آپس میں بہت جڑے ہوئے اس لئے اللہ کو سابرین سے بھی محبت ہے اور سبر اللہ سے مانگنا چاہیے اور سبر سبر کر کے آتا یہ بات یاد رکھیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے سبر ہے سبر ہے کہ آپ جائیں بلکل آپ دین سے نہ ہٹ جائیں وہ سبر کے منافعہ سبر to leave the complete is a degree of patience satisfaction is the calmness of the heart towards what اللہ has decreed اتمنان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لئے decree کیا ہے اور وہ آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب decreed ہے دعا تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہئے اللہ کی decree پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اتمنان ملے گا یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا خدا رخستہ کسی کوئی بیماری آگئی شوق لگے گا خدا رخستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے شوق آتا ہے اس سے نیکس ٹیپ غصہ آسکتا ہے اس سے نیکس ٹیپ ڈینائل آسکتا ہے کہ دینائل پہ چلا جائے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے صحیح سے ان کونسیپ پہ نہ آئے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کر کہ یا رب میں راضی ہوں بس آپ کا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائیں انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں لیکن اینیوی یہ تین درجات ہیں توقل کے سبحان اللہ یہ یہی جو سکولر ہیں یہ کتاب ہے اتوکل بائی ابن ابی الدنیا یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو پہلی درجہ ہے توقل کا وہ ہے شکایت ہی چھوڑ دینا وہ اسیٹکس کے لیے جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں خانقہوں میں آپ کو ملتے ہیں جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدقین کا درجہ ہے یعنی وہ عبادت گزار بھی ہے اور صدقین کے اپنے اٹریبیوٹ ہیں اور جو تھرڈ درجہ پہ آ جاتا ہے جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دو بیٹوں کو دفن کیا لیکن وہ اللہ کی رضا پہ ناصر راضی تھے محبت بھی کرتے تھے پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور ظاہرہ ان کا توقع اس درجہ کو بینچمارک بنانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ ہمارے لئے مثال ہیں تو ان کا جو لیول تھا توقع کا اس کو بینچمارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدارج السالقین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحیم اللہ کی تو اس میں وہ فرماتے ہیں ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائے کرتا ہے توقل کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو درہم دیا اور وہ درہم انسان سے گم گیا تو وہ پریشان ہے انسان لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر اگر میں تجھے یہ ایک وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھ کنگ کی سچائی پہ اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو پھر دیفنیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے مطلب ہر چیز اس چیز کے اردگیر ریولف کرتی ہے اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے سوسائیڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے تو اس سے مانگیں یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا یہی تو موقع ہے سبر شو کرنے کہ اللہ میں حاضر ہوں اس میں بہتری ہے مجھے نہیں سمجھ آپ کو سمجھ ہے مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے اللہ آپ کو سب پتا ہے سب نظر آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سب میٹ کرتا ہوں آپ کے فیصلے کے آگے لیکن مجھے اس سے بہتر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ صلی اللہ کہ انسان اللہ سے مانگے تو بہرحال بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے اس سے بہت بہتر یہ ہے توق کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توق اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹکم ہے یا رب وہ مجھے دے دیں یا وہ مجھے دکھا دیں تو یہ اصل میں توق کی true manifestation ہوگی next میں discuss سورت اس میں ہے این یقین یقین بیسٹ آن سینگ یہ دوسرا ٹائپ آف یقین یہ ہے یہ ہے این یقین یقین بیسٹ آن سینگ اور تیسرا یقین حق یقین یہ ہے یقین بیسٹ آن فیلنگ تو قرآن مجید میں تین یقین آئے ہیں پہلا یقین ایسا یقین جو knowledge کی بیسٹ پہ آتا ہے یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا knowledge آجاتا ہے آپ کا knowledge upgrade ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی لیے test اور trial ضروری ہیں لائف میں اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی زندگی میں loss نہیں ہوگا نقصان اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا سبحان اللہ آپ کو توقل کیسے بلڈ ہوگا تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے آپ ایک knowledge upgrade ہوتا ہے آپ experience لیند کرتے ہو یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے دوسرا ہے این یقین یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہے این یقین جیسے اللہ نے کہا بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے توقل کو دیکھتے ہیں یہ بیسکلی توقل کے ہی ingredients اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں تبدیلیاں آتے ہوئے اور پھر حق یقین ہے کہ یقین بیسٹ آن فیلنگ یہ پیورلی اللہ کا گفت ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو سیرینیٹی والی بہت بڑا ریزلٹ یہ نا استخارہ کرنے استخارہ دو نفل پڑے جاتے ہیں وضو کیا دو نفل پڑے اور اس کے بعد دعا استخارہ کی یہ لمبی دعا ہے سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ یہ پڑھی جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں رکھتے دعا پڑھی جائے کسی سے استخارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے ٹھیک ہے تو سبحان اللہ یہ تین جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توقل کے لیے نمبر ون علم اليقین یقین بیسٹ آن نالج جتنا آپ توقل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے نالج لیتے جائیں گے انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے انشاءاللہ علم اليقین بڑھے گا توقل کے حوالے سے دوسرا ہے آین الیقین خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توقل کیا اور اس کا ریزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے کسی بندے کو دیکھیں گے توقل کرتے ہوئے اس کی محفل میں بیٹھیں گے اس کی باتیں سنیں گے آین الیقین بڑھے گا اور تیسرا حق الیقین اللہ سے دعا کریں یہ عذکار ہم کیوں کرتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توقلت وہ رب العرش العظیم صبح سات بار شام سات بار حکم دیا گیا اس کا یہ حق الیقین کے لئے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں اور پھر دعا ہم اس لئے کرتے ہیں کہ حق الیقین اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین the یقین which is based on feeling تو یہ ہیں تین types of یقین کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توقل کی بات کی ہے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 23 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ and put your trust in Allah if you are believers indeed یعنی ایمان کا تقاضی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کیا جائے trust کیا جائے اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوُوهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اَيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ The believers are only those who when Allah is mentioned feel a fear in their hearts and when His verses are recited unto them they that is the verses increase their faith and they put their trust in their Lord alone اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک عدب ہونا ایک سبمشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک آجزی فیل کرتے ہیں ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے یہ پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے اچھی بات ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہمیلیٹی شو کرنی پڑے گی یہ سبمشن اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توقل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توقل کو مزید بڑھانے کا لیکن اس کا پری ریکوزٹ توقل ہے توقل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توقل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا پھر سورہ عالی عمران آیت نمبر ایک سو بائس وَعَلَىٰ لَهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اپنا توقل کریں اپنا یقین کریں اور پھر اسی طرح سورہ عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے فَإِذَا عَظَمْتُ فَتَوَقَّلَ الْلَّهِ إِنَّ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَقَّلَ الْلَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پر توقل کرو لیکن اس سے پہلے کے پری ریکوزیٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے صحابہ سے اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ استغارہ بھی کر لیا اور وہ سٹیپ لے لیا تو پھر جو ہے اللہ پر توقل کرو اور آگے چلو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو متوکلون متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت خوبصورت کوٹ بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر صلی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد و ترمیزی کی روایت ہے اگر تم اللہ کی ذات پر کمپلیٹ توقل کرو گے تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا سسٹننس دے گا جس طرح وہ برڈز کو دیتا ہے سبحان اللہ وہ جب صبح نکلتی ہیں یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں بیٹھی رہتی نہیں ہے نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا لیکن نکلنا پڑتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں تو اگر برڈز کی طرح کا تمہارا توقل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا اور اسی لئے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو حریر صلی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح چڑیاؤں کی مانند ہے تو یہ دیکھیں نا یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈز کا کہ ان کا توقل نیکس لیول ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کیا کرتے تھے بہت خوبصورت ترانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں وَبِكَ آمَنْتُو اور میں تجھی پر ایمان لائیا ہوں وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُو اور I have put my trust in you only To you I have returned in repentance میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں And for you I have argued یہاں پہ مراد argued سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے argue بھی کہیں کرنا پڑے اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں There is no God but you آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے That you lead me astray میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں You are the ever living You are the ever living The one who never dies اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں جبکہ human beings اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے سبحان اللہ کتنے پاورفل ورڈز ہیں توقل کے حوالے سے beautiful ماشاءاللہ اور نیکس انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توقل کے مزید انگریڈینٹس کو تین قسم کے لوگ ہیں when it comes to توقل تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب آئی دوئے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توقل کے بارے میں کیا کہا ہے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توقل is an action of the heart that is it can neither be obtained by the utterance of the tongue nor by the links وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توقل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اس لئے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں it is the complete sincere reliance of the heart on Allah in bringing the good and driving away the evil matters of this life and the hereafter یہ complete reliance کا نام ہے کس بات کی reliance کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لئے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے ابن القیم کہتے ہیں توقل is half the religion توقل half religion ہے اور the other half is inaba which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance اس کو inaba کہتے ہیں some people said that توقل is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves and others interpreted توقل as satisfaction with what is decreed یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے کی سبحان اللہ تو اسی طرح some of the eslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have توقل in Allah اور بالکل صحیح بات ہے دنیا میں سب سے مضبوط اصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توقل اللہ پہ بہت strong ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اصاب کے ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ naturally مضبوط اصاب کے لیکن next level سبحان اللہ ابھی آپ نے انبیاء کی stories نہیں پڑی وہ تو ہمیں اپنے heroes کی story بتاتے ہیں ابھی تو آپ حضرت نو کی story پڑھیں حضرت ابراہیم کی پڑھیں کیا strong بندے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اللہ اکبر اس لئے یہ توقل کا ایک fruit ہے strong personality شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in اللہ is more general than just putting one's which is why invokes اللہ سمجھ in every prayer and says ایہ کنعبد وی کنستائین ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توقل میں faith بھی ہے توقل میں hope بھی ہے توقل میں یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے زندگی میں guide کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا میرے ایمان کی حفاظت کرے گا اسی لئے ہم practically ہر نماز میں توقل کی دعا تو کر رہے ہیں یہ انڈریکل توقل کی مانگ رہے ہیں اسی لئے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت آجزی کے ساتھ اللہ سے مانگ نا چاہیے یہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ when it comes to توقل there are three types of people یہ ہمارے علماء کرام نے تین قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توقل کی جب باری آتی ہے تو تین قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور means کو چھوڑ دیتے ہیں اور solely یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توقل کیا تو یہ جو ٹائپ ہے مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام طریقے بھی اختیار کی ہجرت دیکھ لیں ہجرت کرتے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا ایک شخص کی فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہمیں ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فوٹ سٹیپس مٹانے تاکہ قریش والوں کو بتا نہ لگے کہ ہم ویس کو ابینڈن کر دیں یا پڑھے ہی نا ایک سوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور اگزیم دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا بڑا مشکل ہے ہوئی نہیں سکتا ایسے تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے سیکنڈ کائنڈ سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کے صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں یا کوئی استخارہ نہیں کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی اور پیور جو ہے نا وہ بیلیف مٹیریل اسٹک چیزوں پہ ہے تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوت میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بیلڈ نہیں کر رہے سٹوڈنٹس میں وہ تو پیور ایک مٹیریل انسان ہمارے سٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہ جو کریکٹر بیلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدلللہ بٹ یہ بہت ہی دینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بلکل توقع نہ کرنا اور اپنے آپ کو سمجھنا یا صرف میٹیریل چیزوں پہ بلیف رکھنا یعنی مثال کے طور پہ بیس میڈیسن وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا بس یہ میں کھا لی تو بس خیر تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ اللہ ناراض بھی ہو سکتا اس بات سے ٹھیک ہے نا تو یہ بلکہ ان ایک ایک اللہ کہاں بیچ میں یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کر رہا نا اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کر دے لیکن اس میں تیسری کٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسری کٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توقل کرتے ہیں اور مینز لینے اسے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توقل یا ٹرسٹ کر لیا جائے جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے میڈیسن اس لئے کھائی ہے کہ اے الوکیل اللہ کا نام ڈسکس کرتے الوکیل کا مطلب ہے اور جیسے میں نے کہا توقل وکیل سے نکلا ہے تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹکم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے اس لئے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکار نہ چاہیے قرآن میں اللہ کے اس اٹریبیوٹ کا کہی جگہ ذکر سورہ عمران 173 اللہ زین قال لہم الناس ان الناس قد جمع لکم فاخشو ہم فزاد ہم ایمانا وقال حسب اللہ ونعم الوکیل دوس to whom ہپوکریٹ said indeed the people have gathered against you so fear them but it increased them in faith and they said ہسب اللہ ونعم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرارہے تھے یا تو اہد کا واقعہ یا غزو عذاب بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرارہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا یہ اس چیز نے مزید انہیں increase کیا faith میں کہ ابھی تو مزائے گا ابھی تو بتا لگے اللہ کون ہے اگر مسئیبت ہی نہیں آئی مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا اگر ہر چیز میں بڑھاتی ہے وہ کہتے ہمارے لئے اللہ کافی ہے سبحان اللہ پھر یہ سورہ چپٹر 28 میں بھی دیکھ لیتا ہوں پھر یہ ہے سورہ قصص آیت نمبر اٹھائیس قول ذالکہ بینی و بینک ٹھیک یہ میں ویسے ہی پڑھ پھر دیکھیں جی یہ سورہ قصص آیت نمبر اٹھائیس ہے اس میں موسیٰ اسلام کا واقعہ موسیٰ اسلام کہتے ہیں کہ that is established between me and you whichever of the two terms I complete there is no injustice to me and اللہ ما نقول وکیل تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل attribute کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ اسلام نے بھی یہ contract کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا اللہ رب العالمین کو اور اللہ کو سوم دیا تمام کا تمام معاملہ سورہ نسائیت نمبر ایک سو اکتر لہو ما فی سماواتی و ما فی الارز و کفا باللہ و کیلہ سبحان اللہ بیوٹیفل یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے عزت ظلت اللہ کے ہاتھ میں تو یہ کونسیپٹس روائز کرنا بڑا ضروری ہے پھر یہ دیکھئے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توقع بیلد کرنا کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر انتیس یسعَلُهُ مَن فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلَّ يَوْمِن هُوَا فِي شَأْ هُو ایور is within the heavens and earth asks him every day he is bringing about a matter ہر چیز جو آسمان اور زمینوں میں ہے اسی سے بھیق مانگتی it begs of him literally کُلَّ يَوْمِن هُوَا فِي شَأْ اسی لئے ہر دن اللہ سبحانہ و تعالی کوئی نہ کوئی کام ملوث ہے کوئی نہ کوئی matter کو اللہ تعالی finalize کر رہا ہوتا ہے یا اس کو originate کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ ہے ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی اور ایسے رب پہ کیوں نہ توقع کیا جائے کیوں نہ trust کیا جائے اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9 اس میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں رب المشرقی والمغربی لا الہ اللہ ہوا فتخز ہوا کیلا he is the lord of the east and the west there is no deity except him so take him as disposer of your affairs اسی لئے اسی کو وکیل بناو کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین there are three types of یقین ان میں ایک ہے علم یقین یقین based on knowledge یہ علم یقین جب بھی آپ ڈاؤن ہو یہ آیات سامنے رکھا کریں ان کو note کر لیں ان کے references ان کو اپنا ایک folder بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہو خالق و کل شاین و ہوا اللہ کل شاین و کیل یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62 وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے حدیث نمبر 26 44 عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ویرلی دی ہارٹ سو آیت 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 اس لئے دعا بھی کی ظاہر ہے اور دعا میں یہ بھی یا مکلی کلوب سبت کل بھی اللہ دین ایک ٹھیک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں اور اللہ جب چاہے پھیر دے تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اس لئے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ظاہرہ بنائی ہوئی جو پامدی ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ ماف کرے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی کنٹرول میں اسی طرح سبحان اللہ یہ چیپٹر سکس سی سورہ منافقون آیت نمبر ساتھ میں ہے کہ ہم اللذین یقون لا تنفق على من اند رسول اللہ حتی ینفض و لیللہ خزائن السماوات والرز ولکن المنافقین لا یفقہون و ہم ساتھ 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 وہ کہتے ہیں مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمان انہوں کے دماغ خراب کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ مجھ سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمہام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے اور اللہ تعالی انسان کو بھی گناہ دیتا ہے اور اللہ تعالی انسان کو بے تہاشا دیتا ہے اس لئے گھبراو نہیں سپینڈ کرتے ہوئے تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں پھر دیکھئے نا حضر زکریہ کے الفاظ کے اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نوات اس سے دعا کر کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سبحان اللہ ان الفاظ کو بار بار دیکھنا پڑھنا سوچنا تدبر کرنا اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم اليقین آئے گا اسی لئے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے سورہ یونس کی آیت نمبر تیرہ سی ہے قول بل سوولت لکم انفس کم امرا فصبر جمیل عساللہ ان یعتینی عساللہ ان یعتینی بہم جمیعہ انہو ہوا العلیم اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب میرے پاس لے آئے گا یوسف علیہ السلام کو اور بن یمین کو یہ پورا واقعہ ظاہر ہے یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں انہو ہوا العلیم الحکیم بے شک اللہ العلیم ہے الحکیم ہے تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں پوزیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا اللہ چاہے گا تو یہ مرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا الفاظ اللہ سبحان تعالیٰ کو بہت پسند دے اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بقائدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام سات بار یہ ورد کرے گا اللہ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا ہر وہ چیز ریمو کر دے گا جو اسے دکھ دیئے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکل ٹائم دیئے ہوئے ہیں اللہ سنن ابو دعوت کی حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توقل کرنے کی توفیق کرنے کی کوشش کریں گے جس سے توقل آسکے انشاءاللہ تعالیٰ سو keep an eye on that episode till then take care of yourselves انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اپنا خیال رکھیں جزاکو اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ